عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و ایسر لی امری و احلال اقتتم اللسانی یفقہ قولی پکر موتی تیسرا حصہ دنیا کی تکلیف میں پانچ چیزیں بہت سخت ہیں شرف الدین احمد یحیہ منیری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھا تو پانچ چیزیں بہت سخت نظر آئیں پردیس میں بیماری بڑھاپے میں مفلسی جوانی کی موت بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا اور وصل کے بعد جدائی مقتوبات صدی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضر موت میں زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگی رتا فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ زمین ان کے حوالے کر دے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موت کے بڑے نواب اور بڑے سردار تھے واقعہ لکھا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ حضر موت کی طرف روانہ کیا تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اس لئے وہ پیدل ان کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں جب سہرہ یعنی ریکستان میں دھوپ تیز ہو گئی اور گرمی پڑ گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے انہوں نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گرمی بہت ہے اور میرے پاؤں جل رہے ہیں تم مجھے اپنے اونٹ پر پیچھے سوار کر لو تاکہ میں گرمی سے بچ جاؤں تو انہوں نے جواب میں کہا تم بات چاہوں کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو لہٰذا تم ایسا کرو کہ میرے اونٹ کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے تم اس سایہ میں چلتے ہوئے میرے ساتھ آ جاؤ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے یمن تک پورا راستہ اسی طرح تیہ کیا اس لئے کہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا چنانچہ وہاں پہنچ کر ان کو زمین دی پھر واپس تشریف لے آئے بعد میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بن گئے اس وقت یہ حضرت وائل بن حجر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے یمن سے دمشق تشریف لائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور ان کا بڑا اکرام کیا اور حسن سلوک فرمایا دلست ترمیسی یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ ان کے بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنے استطاعت کے بقدر اپنا حق عطا کرنے والا بنائیے یا اللہ حلال دے دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے اللہم اللہ تسلیت لینا ماللہ یرحمنا ولا یخافکا فینا اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفلی خیرم منہ ربنا تقبل منہ انکا انت السمیل علین برحمتک یار ہمار راہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم